تو آپ کے لیے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے پور پردھار منطری عمران خان پر آج شام قریب ساڑھے چار بجے کے آس پاس ایک جان لیوہ حملہ ہوا ہے جس میں وہ بال بال بچ گئے ہیں ستر ورش کے عمران خان پر یہ حملہ پاکستان کے وزیر آباد میں ہوا ہے جو وہاں کے پنجاب پرانت میں ہے اور لاہور سے اس جگہ کی دوری لگ بگ ایک سو پچیس کلومیٹر دور ہے یعنی لاہور کے پاس ہے جس وقتی نے عمران خان پر حملہ کیا ہے اس کا نام ہے فیضل بھٹ اور اس کا کہنا ہے کہ اس نے عمران خان پر یہ حملہ اس لیے کیا کیونکہ ان کے آزادی مارچ کے دوران تیز آواز میں نارے بازی ہو رہی تھی گانے بجائے جا رہے تھے جس سے ازان اور نماز میں خلل پڑ رہا تھا یعنی اس وقتی کا کہنا ہے کہ لاہور سے لے کر وزیر آباد تک عمران خان کے آزادی مارچ سے وہاں آس پاس کے لوگوں کے ازان اور نماز میں جو خلل پڑا اس کی وجہ سے اس نے عمران خان کو مارنے کا فیصلہ کیا پاکستان میں اصل میں لوگتنتر کو ایک بہت بڑا مزاک بنا دیا گیا ہے اور آپ نے ابھی دیکھا کہ جو حملہ ور ہے حملہ ور کو پولیس لے جاتی ہے اسے پکڑ کر اسے پوچھتاج کرتی ہے اس پورے پوچھتاج کا ویڈیو بناتی ہے اور بڑی آسانی سے اس ویڈیو کو ریلیز کر دیتی ہے تاکہ یہ ویڈیو پورے دیش میں وائرل ہو جائے یہ ویڈیو میڈیا میں چلا جائے پورے دنیا میں یہ ویڈیو چلے اور اس ویڈیو میں یہ جو معصوم سا دکھنے والا حملہ ور ہے یہ صاف ایسا لگتا ہے جیسے جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس نے جو کارن بتایا ہے عمران خان کے پیچھے حملے کا وہ کارن ایسا کارن ہے جس سے کسی کو بھی یقین نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ پوری ایک سازش ہو اور اس سازش میں پولیس بھی ملی ہوئی ہو اسی لیے پولیس نے اس طرح کا بیان ریکارڈ کر کے تورنٹ میڈیا کو دے دیا اور لوگوں کے بیچ میں یہ بیان سرکولیٹ ہونے لگا تو یہ پیشاور میں پاکستانی سینہ کے ایک بہت ہی سینئر کمانڈر کے گھر کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں اس کے گھر تک عمران خان کے جو پارٹی کے کارے کرتا ہیں وہ پہنچ گئے اور وہ وہاں حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیرے دیرے یہ آگ پورے پاکستان میں پھیل سکتی ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان کا وہ کون سا دشمن ہے جو ان کے خون کا پیاسہ ہے ان میں پہلا شک آئی ایس آئی پر جاتا ہے دوسرا شک وہاں کی سینہ پر جاتا ہے اصل میں عمران خان اور آئی ایس آئی کے بیج یہ لڑائی پچھلے سال شروع ہوئی تھی جب وہاں کی سینہ نے لیفنین جنرل ندیم انجم کو آئی ایس آئی کا چیف نکت کرنے کے لیے کہا تھا لیکن اس سمیں عمران خان نے سینہ کے اس آدیش کو کافی دنوں تک ٹالنے کی کوشش کی یعنی اس پر وہ بیٹھے رہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں آئی ایس آئی کا چیف بنایا جائے عمران خان جب خود بھی پردھان منطری بنے تھے پاکستان میں بینہ سینہ کے چاہے کوئی بھی ویکتی پردھان منطری بن نہیں سکتا اس لیے جب عمران خان پردھان منطری بنے تھے چناو جیت کر تب بھی انہیں پردھان منطری کے پت تک پہنچانے میں وہاں کی سینہ کا ہی ہاتھ تھا اس سمیں وہ وہاں کی سینہ کے کینڈیڈیٹ تھے اور آپ کو یاد ہوگا تب لوگ کات کرتے تھے کہ ان کو الیکٹ نہیں کیا گیا ہے ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور وہ پاکستان کی سینہ کے نمائندے کے طور پر اس کرسی پر بیٹھے ہیں اور تب انہوں نے خود سے اس بات کو سویکار کر لیا تھا کہ وہ پاکستانی سینہ کے ایک پیادے کی طرح کام کریں گے ان کے ایک ایجنٹ کی طرح کام کریں گے بس انہیں پردھان منطری بنا دیا جائے اور وہ اس شرط پر پردھان منطری بن گئے اس کے بعد سینہ کو یہ لگا کہ یہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی انہوں نے کو کرنے کی بجائے یعنی تکتہ پلٹ کرنے کی بجائے پردھان منطری کو ہی اپنے جیم میں رکھ لیا اور پھر ایسا کچھ کیا کہ اب پردھان منطری اس وقتی کو بنایا جائے جو ان کے پیادے کی طور پر کام کرے یعنی انہوں نے ایک سوفٹ کو کرنے کی کوشش کی نیا ایک طریقہ نکالا کہ اب ہم سوفٹ کو کریں گے ہم تکتہ پلٹ تو کریں گے شہاسن اب بھی ہم چلائیں گے لیکن باہر کی دنیا کو یہ لگتا رہے کہ یہ لوگتانترک دیش ہے اور یہ لوگتانترک سرکار ہے آج جو حملہ ہوا ہے پاکستان میں عمران خان پر یہ پاکستان کی سینہ اور آئی ایسای کا سیدھا اشارہ ہے عمران خان کے لیے کہ وہ ان کے راستے سے ہٹ جائیں اور آرمی نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان میں اب عمران خان کو اور ان کی باتوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا لیکن اب بڑی بات یہ ہے کہ آج کے اس حملے کے بعد عمران خان کے لوگ پریعتا اور زیادہ بڑھ جائے گی اور اب یہ جو حملہ ہے یہ آئی ایسای کے لیے وہاں کی سینہ کے لیے اور شابہ شریف کے لیے ایک نیا سردرد بن جائے گا لیکن بڑی بات یہ ہے جو بھارت میں بیٹھے ہمارے درشکوں کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ اس سمیں پاکستان لوگتانتر کا مزاک اڑا رہا ہے اور پاکستان میں جو طاقتیں اس سمیں شکتی شالی ہوں گی اس کا سیدھا اثر بھارت پر بھی پڑے گا کشمیر پر بھی پڑے گا پاکستان کی جو راجنیتی ہے ہمیشہ سے خونی راجنیتی رہی ہے اور وہاں کے خونی راجنیتی کا اتحاس بہت پرانا ہے جو لال رنگ سے لکھا ہوا ہے سولہ اکٹوبر 1951 کو سوچیے آزادی کے کچھ ورشوں کے بعد ہی پاکستان کے پہلے پردار منتری لیاقت علی خان کی بھی اسی طرح ہتیا کر دی گئی تھی اور جس وقت انہیں گولی ماری گئی وہ پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ ایک بیٹھک کر رہے تھے یعنی 1951 میں ہی یہ ہو گیا پور راشپتی زلفکار علی گھٹو کو فانسی پر چڑھا دیا گیا اس سمیہ جنرل زیاؤلحق پاکستان میں سینک تکتہ پلٹ کر کے خود وہاں کے راشپتی بن گئے اور اس کے بعد زلفکار علی گھٹو کو وہاں کی سینہ دوارہ فانسی پر لٹکا دیا گیا اگست 1988 میں جب جنرل زیاؤلحق کی ایک ویمان درگھٹنا میں موت ہو گئی تب اس کے پیچھے بھی ایک شڑینتر ہی بتایا گیا اور کہا کہ اسے ایک شڑینتر کے تحت اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اور پاکستان کے بہت سارے لوگ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ جنرل زیاؤلحق کی جو حتیہ تھی وہ راجنیتک حتیہ تھی اس کے علاوہ پھر 27 دسمبر 2007 کو زلفکار علی بھٹو کی بیٹی بینظیر بھٹو کو راول پنڈی میں ایک ایسے ہی ریلی کے دوران ان کی حتیہ کر دی گئی تھی اور وہ بھی اس سمیں پور پردان منطری تھی اور چناؤ پرچار کر رہی تھی جیسے آج عمران خان ایک ریلی کر رہے تھے ایسے ہی بینظیر بھٹو بھی تب ایک ریلی کر رہی تھی چناؤ پرچار پر نکلی تھی اور ان کی حتیہ کر دی گئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد ایک سال بعد ہی ستمبر 2008 میں پاکستان کے پور پردان منطری یوسف رضا گلانی کی بھی حتیہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان میں حال ہی میں نیشنل اسمبلی کی آٹھ سیٹوں کے لیے اپچنا ہوئے تھے جن میں سے عمران خان کی پارٹی آٹھ میں سے چھ سیٹیں جیتی تھی اور اس حملے کے بعد عمران خان کے پرتی پاکستان کے لوگوں میں سہانوب ہوتی اب اور زیادہ بڑھ سکتی ہے اور اسی لئے ہم آج آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ حملے میں عمران خان بال بال بچ تو گئے لیکن اس سمیں اب ان کی لوگ پریتہ پاکستان کے راجنیتی میں کہیں زیادہ بڑھ جائے گی اور اب وہ آئی ایس آئی کے لیے وہاں کی سینہ کے لیے اور اپنے راجنیتک پرتی دوندیوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن کر سامنے ابریں گے موسیقی